ایک ہاں بڑھتے ہیں آگے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت بڑی خبر افغانستان سے آ رہی ہے جہاں پر ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بلاخر طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان افغانستان کے اندر کر دیا ہے مکمل طور کنٹرول سنبھالنے کے بعد ملہ محمد حسن اخوند ریاست کے سربراہ بنائے گئے ہیں یعنی وزرعظم افغانستان کے ہوں گے اور نائب وزرعظم اس وقت جو بنائے گئے ہیں ملہ عبدالگنی برادر جن کے لئے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سربراہ بنیں گے سراج الدین حقہ نے عمول داخلہ کے وزیر بنائے گئے ہیں بڑی اس وقت خبر جو افغانستان سے آ رہی ہے طالبان کی جانب سے افغانستان کے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق ملہ محمد حسن اخوند ریاست کے سربراہ ہوں گے طالبان کے ترجمان زبیر اللہ مجاہد کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا اور جو کابینہ ہے اس کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا اور اس پریس کانفرنس میں جو تفصیلات پر آہم کی گئی ان کے مطابق محمد حسن اخوند عبوری وزرعظم ہوں گے نائب وزرعظم اول محمد ملہ عبدالگنی برادر ہوں گے جن کو پہلے سربراہ بنانے کے لئے تیاریاں تھی سب سے زیادہ نام سرکیوں میں تھا لیکن ان کو دوسری پوزیشن ملی ہے اور اس کے علاوہ دوئم مولوی عبدالسلام حنفی ہوں گے ساتھی یعنی ایک وزرعظم ہوگا اور ڈپٹی دو بنیں گے ملہ عبدالگنی برادر ایک اور دوسرے مولوی عبدالسلام حنفی جن کو دوسرا مقام دیا گیا ہے یعنی سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گے ڈپٹی کے بعد اور زبیللہ مجاہد کے مطابق سابق بانی امیر ملہ محمد عمر کے صاحب زادے اور ملیٹری آپریشنز کے سربراہ ملہ محمد یاکوب مجاہد کو عبوری وزر دفاع مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ کمانڈر قاضی فسیح الدین آرمی چیف بنائے گئے ہیں یعنی نئے جو فوجی سربراہ افغانستان کے اندر ہوں گے طالبان آرمی کو ہیڈ کریں گے وہ کاری فسیح الدین بنائے گئے ہیں سراج الدین حکانی بہت بڑا نام جو کہ سرحد کے اس پار کافی زیادہ سرگرم رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی جو دشتگردی کی فیرست ہے اس میں بھی ان کا نام ٹاپ ٹین میں رکھا گیا ہے حکانی وزر داخلہ ملہ ہدایت اللہ بدری وزر خزانہ اور شیخ اللہ منیر نئی افغان حکومت میں وزر تعلیم ہوں گے جبکہ مولوی امیر خان متقیق و ملک کا وزر خارجہ مقرر کیا گیا ہے اور ان کے نائب شیر محمد عباس استانکزائی ہوں گی جو سب سے زیادہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ سرگرم دوہا کے اندر رہے اور ہندوستان کے اندر ان کی تعلیم جو ہوئی ہے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے اندر رول ان کا مانا جارہا کہ بھارت اور افغانستان کے جو حکومت رہی ہے اس میں قلیدی رول ماضی میں بھی جو پہلے کابل ون جو طالبان ون تھے اور کابل کے اندر جب طالبان نے دوبارہ قبضہ کیا ہے تو استانکزائی دوبارہ ہندوستان اور طالبان کو نزدیک کرانے میں یا نزدیک لانے میں بڑی کوشش ان کی جو شروع سے رہی تھی شاید وہ رنگ بھی لاسکتی ہے خلیل الرحمن حکانی وزیر برائے مہاجرین اور خیر اللہ خیر خواہ وزیر اطلاعات اور ثقافت مقرر کیا گیا ہے جن کے تصویر بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں جو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں یعنی ترجمان کی حیثیت سے اپنا رول ابھی تک پلے کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ نور محمد ساکب وزیر جج عبدالحکیم وزیر برائے انصاف اور نور اللہ نوری وزیر برائے اموری سرحد اور قبائل ہوں گے یعنی جو سرحد کے معاملات ہوں گے وہ سارے نور اللہ نوری کو دیے گئے ہیں اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ لگنے والی سرحدوں کی تمام جو امور ہوں گے ان پر ان کی طرف سے نظر رکھی جائے گی وزیر مادنیات اور پیٹرولیم ملہ محمد عیسیٰ خون بنائے گئے ہیں وزیر برائے پانی اور طولائی ملہ عبداللطیف منصور بنائے گئے ہیں وزیر برائے سیول ایوییشن یعنی جن کے پاس سارا جو نظام رہے گا ان کے اس وقت افغانستان سے باقی ملک کے حصوں میں وزارت شہری ہوابازی جو ہے وہاں پہ پروازیں جائیں نہ جائیں یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ عبداللطیف منصور لیں گے اور ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے جو وزارت ہے وہ ملہ حمید اللہ اخونزادہ کو سوپی گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت افغانستان کے عبوری کابینا میں وزیر جو بنایا گیا ہے برائے تعلیم آلہ تعلیم کے عبدالباقی حکانی جو کہ حکانی نیٹورک کے ایک اہم رکنے ہیں وزیر مواصلات نجیب اللہ حکانی کو مقرر کر دیا گیا اور ان تقریوں کے علاوہ عبدالخالق وارس کو انٹیلیجنس کا ڈیریکٹر اور مرکزی بینک کا ڈیریکٹر حاجی محمد ادریس کو مقرر کیا گیا ہے یعنی ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ نظام مکمل طور پر چلانے والے ہیں دوسری طرف جن لوگوں کو کابینا کے اندر عبوری کابینا میں حصہ دیا جانا تھا ان سبھی لوگوں کے نام بھی اعلان کر دیا گئے ہیں عبدالباقی حکانی نجیب اللہ حکانی انٹیلیجنس کے ڈیریکٹر جن کو بنایا گیا ہے عبدالحق واسق اور مرکزی بینک کا ڈیریکٹر حاجی محمد ادریس یہ تو تمام وہ نام ہیں جن کو نئی ذمہ داریاں ایک طرف کی تصویر لیکن اب کچھ دن کی تصویریں بھی آپ کو بتاتے ہیں چونکہ افغانستان میں خود مختار حکومت کے مطالبے کے سلسلے میں آج دن بھدال حکومت کابل میں دوسرے روز بھی عوامی مظاہرہ دیکھا گیا احتجاج ہوا اور مظاہرین کے پاکستان کے خلاف ناربازی بھی آج دیکھی گئی اسلام آباد میں طالبان تحریک کی عمومی حمایت کا الزام آئد کیا جاتا رہا اور آج جو تفصیلات سامنے آئی ہے جو تصویریں کافی کچھ بتا رہی تھی اس میں طالبان اناثر نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے ہوائی فائرنگ کی اور بعد میں اس کی تصدیق بھی طالبان کی طرف سے کر دی گئی کہ انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے بلکہ کسی کو زخمی یا حلا کرنے کی نیت سے ان کی طرف سے کوئی فائرنگ بلکہ صرف مظاہرین کو منتشر کرنا تھا یہ بھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ستر کے قریب افراد جن میں اکثریت خواتین کی تھی کابل میں پاکستان سفارت کھانے کے باہر اکٹھا ہوئی اور اس کے بعد ناربازی کی گئی اور افغان امور میں پاکستان کے مداخلت کے خلاف ناربازی کی جاری تھی اور ساتھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج چوتھا دن تھا پاکستان خفیہ ایجنسی یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید جو کہ ہفتے کے روز کابل پہنچے تھے اور اس کے یعنی ان کے دورے کے بعد سے ہی کئی سوالات نے جنم لیا اور یہ بھی آپ کو یہاں پر یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ روز طالبان تحریک کے خلاف مظاہرے دیکھے گئے آج جو مظاہرہ ہوا وہ افغانستان کے امور میں پاکستان کی مداخلت کے خلاف ہوئے جو افغانستان کے شہری سڑکوں پر ہوتے ہیں اور مظاہرہ قومی مضاحمتی مضاحت جو محاذ کے کمانڈر مسعود کی کال پر بھی ہوئے ہیں یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پنشیر کے اندر بھی دوسرے طرف کچھ حصوں کے اندر لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے اور طالبان تحریک نے کل ہی ملک کے مشرقی حصے میں واقعی یعنی پنشیر وادی کو پوری طریقے سے کنٹرول کرنے کا دعوی بھی کر دیا تھا لیکن آج حکومت کا بھی اعلان کر دیا گیا